السلام علیکم دوستوں امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگوں تھے ہسٹری اور کلچر اور پاکستان اول ایواز آخان اور ادر بورڈ کے حساب سے لیکچر نمبر تھرٹین لیکچر نمبر تیرہ ہم لوگ آج کریں گے بیٹا اور اس کو ٹاپک یعنی جو انوانے ہوئے ہیں ایکسیشن آف پنجاب این این و ایف پی یعنی کے پی کے حساب سے کہ اس پک کے جو برطانیہ کے جو لوگ تھے جو اس پک اپنا ہولڈنگ یہاں پہ قائم کر رہے تھے اور کھولڈنگ قائم کرنے کے بعد جو پنجاب اور اپنا کے پی کے میں جو ان کی اپنی روننگ قائم ہوئی تھی اس کے حساب سے ہم لوگ آج پڑھیں گے چلیں ہم اس ٹاپک کو آغاز کرتے ہیں آج ٹاپک کو آغاز کرنے سے پہلے بیٹا ہم نے جو پریویس لیکچر جو ہمارا ہمیشہ ایک روٹین ہوتا ہے جو ہمارے بچوں نے پیچھا لیکچر نہیں پڑا ہوتا ہے تو ان کی واپس سے جو ان کو اپنا لیکچر کو جو کور اپ کرنا ہوتا ہے اس کا ہم ضرور بتاتے ہیں کہ ہم نے پیچھے لیکچر میں جو لاسٹ لیکچر میں جو اپنے ڈسکشن کی دی ایک بڑا انٹرسنگ ٹاپک تھا کیونکہ اس سندھ میں جب بریٹنز یہاں پر آئے تھے تو وہ انہوں نے کیسے اپنا پر ہولڈ قائم کیا تھا ہم نے اس کو پڑھا تھا اگر آپ نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہے اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ وہ چیز سمینا تمہیں سے ضرور شے کریں میں اس لیکچر کا لنک کرن لیکچر کے لاسٹ میں ضرور رکھ دوں گا ٹھیک ہے بیٹا آج کے ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو آپ کا سوال بتا دیں جو آپ کے جو اول ایواز اور آخان کے بورڈ کے ساب سے جو آپ کے پاس سوال آتا ہے کہ بریٹش کو انٹرس کیوں ہو گیا تھا کہ پنجاب اور نوی ایف پی کے جو اتنے بھی علاقے تھے ان کو اپنے پاس ہولڈنگ کرنے کے لئے کیا جواز بنا تو اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہوگا بیٹا کہ ان میں جو سب سے بڑا جو علاق تائنی کے جو آپ کا پنجاب اور سرط کے علاقوں میں ان میں بڑا نام جو اس وقت کے ساب سے آتا ہے وہ رنجی سنگھ کا آتا ہے کیونکہ انہوں نے تریٹی اور پریچول فرینڈشپ جو آپ کے اسکرین پر لکھا ہوئے بیٹا انہوں نے اس وقت یہ سائن کیا تھا بریٹش کے اوپر اور پنجاب کے کچھ علاقوں کو انہوں نے دے دیا کیونکہ یہاں پر جو رائیول اس وقت کے جتنے بھی ان کے جو مخالف لوگ تھے وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جو کنگ ہیں جو کنگ شپ ہیں ان کے حد میں آ جائے لیکن ایٹی نینڈی تھری کے آفٹر دی ڈیٹھ جب رنجی سنگھ کا یہ ہوا تو اس وقت اس کے بعد سب سے اہم جو مدہ آیا وہ اسکروں کا آیا اب سکر میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب نے وہاں پر جتنا بھی قبضہ تھا تو بریٹش نے ان کے اوپر قبضہ کیا ان کے اوپر حملہ کر کے پلس برطانیہ نے بقاعدہ حق سکھوں کو ہرایا جس کا نام آتا ہے بیٹل آف علی وال جو آپ نے لکھا ہوا یہاں پر دیکھ رہا ہوگا آپ کو اسکرین میں بیٹا یہ ایٹین فورٹی سکس میں ہوا تھا اور فورس کیا تھا سائنگ کروانے کے لئے ٹریٹی آف لاہور اور سکھوں نے اس وقت جتنے بھی اپنے علاقے تھے وہ اپنے جتنے بھی جن کے ہولڈنگ تھی وہ سب کے سب دے دیا برطانیوں کو اور اس کے علاوہ پے ایج انڈیمنٹی یعنی کہ اس وقت کے حساب سے سب سے زیادہ جو انہوں نے لگان یا اپنے حساب سے پیسہ ادا کیا کیونکہ یہی وہ بات تھی کہ جہاں پر راجہ جمہو غلاف سنگھ جو تھے جمہو کشمیر کے تو اس وقت بھی برطانیہ نے ان کی مدد کی کس کو پرچیس کرنے میں کشمیر کو اور یہی وہ ریزن تھا کہ برٹش جو ہے وہاں سے جتنے بھی سکوں کا جو ہولڈ تھا وہ ختم کروا کر جتنے بھی اپنی ہولڈنگ تھی وہ قائم کر دی لیکن مہاراجہ بٹھایا اپنے مہاراجہ بٹھایا انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھایا جمہو کشمیر میں اور یہی وہ ریزن تھا جس کے بحاف پر اگر نوٹ کیا جائے تو ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں NWFP کا حساب سے جو لارڈ کرزن تھے جب وہ آیا تو انہوں نے ایک نام دیا Scientific and National Frontier of British India اور یہاں پہ ایک بورڈر قائم کیا گیا نیچرل جیوگرافی کے حساب سے اس وقت کے حساب سے ایک بورڈر قائم کیا گیا کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو تو بیٹا برطانیہ کے جو یہ بورڈر آ رہے تھے تو اس وقت جتنے بھی قبائلی علاقے تھے وہ ان کے انڈر میں آ رہے تھے اور یہی وہ ریزن تھا ہے کہ نورڈ کی جو اس وقت کی ٹرائٹروی تھی وہ لارڈ لیٹن جوپ کی سکرین کو اپنے تصویر دکھ رہی ہے یہ جب ویسرائے بنے 1876 میں تو انہوں نے اس آئیڈیا کو اپنے ایک سوچ کو لانچ کیا کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ باؤنڈری بنا دیں جہاں سے انڈیا اور جتنے بھی ٹرائبل مینز ہیں ان کے درمیان میں ایک لکی رکھیں جائے اور یہی وہ ریزن تھے کہ ان کا جو سیف گارت ہے ان کو جو محفوظ دا نورڈن ایڈیا کے حساب سے جہاں پر قبائلی لوگ آ کے نہ رہ سکیں تو اس وقت کے سر موٹے مائر دورن جوپ کی سکرین پر دیکھ رہا ہے 1893 میں انہوں نے اس وقت کا ایگریمنٹ سائنگ کیا کن کے ساتھ آمیر عبد الرحمان خان آف اگوانستان کے ساتھ اور وہاں پہ بارٹر کو فیکس کر دیا گیا یعنی کہ اس کو پر لائن مار دی گئی اب یہ لائن لکھج گئی جو آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ پوری سکرین پر آپ کو لائن دکھ رہی ہے یہ والی اور یہ آمیر صاحب ہیں اور یہ آپ کے موٹے مائر ہیں یہ دورن صاحب ہیں تو اس لائن کو جو ہم نے نام دیا تھا اس وقت وہ دورن لائن تھا کیونکہ یہ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ اس کو برٹش سوسائیٹیز کو اور یہ سینٹیفک لائن اس لیے تھی کیونکہ برٹنز جب یہاں پر آئے تھے تو وہاں پہ تحقیق کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے بقول لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب یہ آگیا ہے اس وقت سب ہی سوچے کہ تحقیق ہو رہی ہوگی تو اس لیے اس کو سینٹیفک لائنز کا بھی نام دیا گیا دیفنس آف برٹن کی طرف سے اس کے بعد سب سے اہم جو مدہ کھڑا ہوا بیٹا وہ آپ نے اگر نوٹ کرو تو برٹش انڈیا کا کونسپٹ آ چکا تھا اب یہاں پہ کیونکہ بیٹلز ہو رہی تھی یہاں پہ جنگیں ہو رہی تھی اور یہاں پہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو سلطنت کو روک سکے تو اس وقت ہیدر آباد دکن اور اہت کے جتنے بھی نواب تھے ان کو بائی فورس ٹریٹیز یعنی کہ اس وقت مہاہدے سائنگ کروائے گا کس کی طرف سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اور جب وہ ٹریٹیز سائنگ کر رہے تھے جو ڈولرز آ رہے تھے تھرون میں وہ انہی کے سبجیکٹ ہوا کرتے تھے جو برطانیاں جن کو چوز کرتی تھی ٹھیک ہے نا ایک کومن سینس کی بات ہے بیٹا تو انہوں نے اپنا پورا کنٹرول جو ہے صرف اور صرف انڈیا میں نہیں رکھا پورا ایکسٹرنل افیرز میں بھی آ گیا تھا اور آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوگا پورے میپ میں یہ پورے کا پورا حصہ بریٹش انڈیا کے قبضے میں آ چکا تھا اور یہ وہ تھا علاقہ جو نواب او اوت کلاتے تھے اس وقت جتنے بھی لوکالٹیز تھیں وہ ساری پلیسز جو اس وقت کے جو لوکا انتظامی دھانچا تھا بیٹا لوکل گورنمنٹس تھی وہ بھی انڈر آ گئیں کس کے بریٹنز کے اب یہاں پر ایک ڈاکٹرائن آف لیپس کا ایک بہت بڑا ایک قصہ ہے بیٹا کیونکہ اگر ہم نے نوٹ کر رہا ہو کہ 1852 میں گورنر جنرل ڈیلہ ہوس ہے یہ جو آپ کے سامنے سکرین پر دکھ رہے ہیں یہ شخص انہوں نے ڈاکٹرائن آف لیپس کو انٹروڈیوز کروایا رولرز کے سامنے کیونکہ جب بھی کوئی بھی اس وقت کا سلطنت یا کوئی بھی نواب یا کوئی مہاراجہ مر جاتا تھا یعنی انتقال کر جاتے تھے تو بریٹش وہاں پر اپنا قبضہ جمع لیتے تھے جیسے ستارہ کے ناکپور میں جھانسی میں ان کا اپنا ہولڈ آگیا ایسی اور یہ انپاپلر پولیسی تھی کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ یہ صرف ٹیکنگ تھی یہ ہینڈ گرابنگ تھی اس لینڈز کی جہاں پر کوئی راجہ اگر ختم ہو جارا اس کا کوئی سکسسر نہیں ہے تو بریٹنز کو اپنے قبضے میں لے لیتی اور جب قبضے میں لے لیتی تو ایٹین ففٹی سکس میں جب نواب آف اوت جو آخری تھے آپ کے یہ صاحب ان کے ساتھ مل کر جو باقی یہ تو تھیں جھانسی کی رہنی یہ آپ کے سامنے دیکھنے یہ سارے کے سارے مل کر جب انہوں نے اپنا لیگل ہیڈز کے اوپر جب دیکھا کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ وہاں پر ان کے ہی جب سارے کے سارے اپنے سکسسر آئیں گے زمین لینے کے لیے تو اس وقت برطانیہ کا یہی ڈاکٹرین آف لیپس وہاں پر لاغو ہو جاتا تھا اور ڈیلہ ہوسے ڈیکلیئر کر چکے تھے کہ جتنے بھی نواب یہ سب کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی بڑی مثالاتی اہد کے علاقوں میں اب یہ اہد کے علاقوں میں صرف کیوں تھا کیونکہ بیٹے ہیں یہ پر نوابوں کا راجاؤں کا کانسپٹ تھا اور یہی وہ ریزن ہے کہ جب اتنا بڑا کانسپٹ آئے گا تو کہیں نہ کہیں جو ہمارا کانسپٹ تھا مغلوں کا اب وہ ڈاؤن فال ہو رہا ہے اور یہاں پر جو برطانیہ کا کانٹرول ہے وہ یہاں پر اجاگر ہو رہا ہے اب اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو آگے چل کے جتنی بھی یہاں پر باتیں ہونی ہیں اب زیادی سی باتیں کس کا کانسپٹ آ جائے گا برٹش کا اب برٹن نے یہاں پر کیسے کانکرر کیا یہاں پر کیسے رولنگ کی ہم اس کو نیکس لیکچر میں پڑھیں گے لیکن اگر آج کی لیکچر میں کوئی چیز سمینا ہے تو میسا حضور شیئے کریں کومنٹ کریں اور آپ کو کوئی چیز سے کہا علم ہو یا سروے ہو تو وہ بھی میسا حضور شیئے کریں کومنٹ کریں اس چینل کو حضور سبسکرائب کر کے ان لوگوں ان بچوں تک پہنچائیں جو لاعلم ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ